میں عرشت شریف آپ سے مخاطب ہوں میری اڈیالا جیل میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان ملاقاتیوں میں اتفاق سے میں شامل تھا روف کلاسا صاحب تھے سینٹر انور بیک صاحب تھے جب ہم ملاقات کے لیے گئے تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی جو حالات تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ مقدمہ کیا ہے سارے اس کے فیکٹس وغیرہ کیا ہیں تو ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق جب وہ ایم ڈی پی ٹی وی بنے تھے دو ہزار آٹھ میں صرف چند ماہ کے لیے تو اس وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی کام ہیں وہ جلدی میں ہو تیزی میں ہو اس وقت ایک میڈیا رائٹس کا ایک ایشو آیا تھا اور پی سی بی کے حوالے سے تھا تو انہوں نے جلدی میں جس طرح سا لیگل اپینین وغیرہ لیا اور اس کے بعد اس کو بطور ایم ڈی اس کاغذ پر سائن کیے کال ڈاکٹر شاہد مسعود کے یہ مقدمہ ہے ٹوٹل تین کروڑ ستر لاکھ روپے کا جس میں کے باقی جو ملزمان ہیں انہوں نے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے واپس کر دی ہیں اور انہی ملزمان نے جو باقی کے چیکس ہیں پوس ڈیٹی چیکس وہ بھی جمع کروا دی ہیں اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق ان پہ یہ مقدمہ نون لیگ کی حکومت میں بنایا گیا جو وہ اسحاق ڈار صاحب کو بقاعدہ question کر رہے تھے نون لیگ کی حکومت کو question کر رہے تھے اور بعد میں ان کا نام ایف آئی آر میں شامل کیا گیا انہیں سبق سکھانے کے لیے obviously از ایم ڈی سائننگ authority تو وہ تھے لیکن شاید مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ جنہ آپ جن لوگوں نے پیسے کھائے اس میں اور وہی لوگ پیسے واپس بھی کر رہے ہیں اور پورا کا پورا amount recover بھی ہو رہا ہے اور اس issue میں انہیں بعد میں frame کیا گیا ایک vendetta کے طور پر کیونکہ وہ نون لیگ کی حکومت کے بارے میں بہت چیز باتیں کرتے تھے اور اسحاق ڈار نے بقاعدہ ان کو کہا بھی تھا کہ جنہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے نہ کریں نہیں تو ہم بھی آپ کا کوئی نہ کوئی case کھول دیں گے اور بقول ڈاکٹر شاید مسعود پھر انہیں یہ ایک بعد میں ف آئی آر میں ان کا نام ڈالا گیا جس وجہ سے وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب بیل کے لیے apply کیا تھا وہ جیس صاحب نے بیل مسترد کر دی منڈے کو غالباً اس کا فیصلہ آئے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد لیگل کورس ڈاکٹر شاید مسعود اور ان کے وکیل شاہ خاور صاحب وہ اس حوالے سے adopt بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس ساری چیز میں ڈاکٹر شاید مسعود سے جو ملاقات ہوئی اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ بقاعدہ میڈیا کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اور میڈیا کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن آنا ہے اور شاید ڈاکٹر شاید مسعود صاحب اس کی پہلی کڑی ہیں ڈاکٹر شاید کے مطابق اور باقی سارے صحافی جو ہیں ان کے خلاف بھی شاید مقدمیں بنیں گے کہاں تک بات مقدموں کی ہے اگر کسی نے غلطی کی ہے اگر کوئی پیسے کھائیں اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے تو یقیناً اعتصاب ہونا چاہیے سب سے ہونا چاہیے مجھ سے بھی پوچھا جانا چاہیے تمام اینکر سے پوچھا جانا چاہیے جس کے اوپر حکومت کا اجناب آئیں اپنے اساسے ڈیکلیئر کریں جن لوگوں نے میڈیا کی آر لے کے بڑے بڑے ٹھیکے لیے ان سے بھی سوالات ہونے چاہیے اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایسا دیکھیں بھی آزادی صحافت میں اور اعتصاب میں یقیناً ایک فرق ہوتا ہے لیکن جب اعتصاب کو آپ از اٹول استعمال کریں پولٹیکل انجینرنگ کے لیے یا صحافت کو ایک طرح مولٹ کرنے کے لیے تو وہ شاید غلط ہے لیکن اگر اس جیسے کہ معاشرے میں باقی دیگر لوگ ہیں تو ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ صحافی جو ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہونا ہے اعتصاب سب کا ہونا چاہیے لیکن ٹارگٹ کسی کو نہیں کیا جانا چاہیے اور ہوتا یہ ہے اکثر مختلف حکومتوں میں کہ جناب جو صحافی آپ کو پسند نہیں آتے ان کے خلاف آپ مقدمے کر دیتے ہیں ان کے خلاف آپ ایف آئی آرز کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ ٹولز ہیں مثلا پیمریک ٹول ہے اس کے ذریعے آپ صحافیوں کو تنگ کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے اس کے آپ گنگاتے رہیں اور جو عوام کو آپ نے حقائق بتانی ہے جو آپ نے عوام کو سچائی بتانی ہے اس سے آپ کو روکا جائے اب دیکھتے ہیں ڈاک شاہد مسعود صاحب کی بیل کا اس حوالے سے کیا بنتا ہے اور آگے لیکل کورس آف ایکشن کیا وہ اس پہ لیتے ہیں لیکن ان کے بقول ابھی تک کی جو کاروائی ہوئی ہے اس میں ایف آئی اے نے بھی عدالت کو جا کے بتایا ہے کہ جناب فائننشلی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا اور جن لوگوں نے بینیفٹ لیا تھا وہ پیسے کافی عرصے سے واپس بھی کر رہے ہیں تین کروڑ چالیس لاکھ واپس ہو گیا اور باقی تین کروڑ ستر لاکھ میں سے جو امانٹ بن رہا تھا تقریباً چالیس لاکھ اس کے پوز ڈیٹڈ چیکس بھی موجود ہیں